موسیقی کرنال کی پرانی سبجی منڈی میں دو دنوں سے ڈیرہ ڈالے ہوئے آشاور کر آج دوسرے دن سڑکوں پر اتری اور پردرشن کیا اور سرکار کو جم کر کوسا آشاور کرو کی مانگ ہے کہ پچھلے دنوں جو سرکار دوارہ ان کے ساتھ نو مانگوں پر سمجھوتا کیا گیا تھا وہ نوٹیفیکیشن آج تک بھی لاغو نہیں کیا گیا انہوں نے سرکار کو جلد نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی مانگ کی انہوں نے لگو سچوالے کے سامنے سڑک پر جام لگا دیا جس کے بعد پولیس پر شاہ سندوارہ سرکشہ کے انتجام کیے گئے پولیس فورس میلہ پولیس تینات کی گئی تاکہ کوئی گھٹنا نہ ہو دیکھیں کل یہاں پہ ہریانہ کی بیس ہزار آشاور کرنال کے اندر آئی تھی اور کرنال کے اندر آئی کئی بار ہماری نیا کے لوکل پرشاشن سے بات ہوئی کل لوکل پرشاشن نے ہمیں آسوست کیا کہ ہماری سرکار کے ساتھ بات ہو گئی ہے آپ جو نوٹیفیکیشن کی مانگ کو لے کے یہاں پہ آئے تھے وہ آپ کا نوٹیفیکیشن کل جاری ہو جائے گا آپ گھروں پہ چلے جائیے ہم نے وہاں پہ کل ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں آپ کی بات پہ وشواس نہیں ہے آپ ہماری چٹھی دے دو ہم گھر پہ چلے جائیں گے ہمیں کوئی شونک نہیں ہے سڑک پہ بیٹھنے کا لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں ہم پکا آپ کو آشوست کرتے ہیں کہ آپ کا کل پکا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا آپ جو آس پاس کی بیڑوں کو تو پکا ہی گھر بیج دو سوڑنے کے لیے ہم نے اپنی کچھ بیڑوں کو گھروں پہ واپس بیج دیا ہماری کچھ بیڑیں یہاں پہ واپس بچی رہی لیکن آج یہ پرشاشن جب ہم اسے یہ جواب مانگ رہے ہیں کہ آپ نے کل کس آدھار پہ یہ کہا تھا کہ آپ کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہو جائے گا اور آج وہ آدھیکاری یہاں پہ ٹوئے بھی نہیں مل رہے لا پتہ ہو رہے ہیں وہ آدھیکاری اور سی ام آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بارش چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی بارش تھی سبح بھی بارش تھی دو دن سے ہم بارش کے اندر ٹکے ہوئے ہیں کیوں ایف ڈی اور یہ فائننس کے ہے ہم ان ایف ڈی اور فائننس نے بھی دیکھاں گے جو ویت منتری ہے اس کا ایک گھر روتک میں ہے ہم اس کا گھراؤ کریں گے روتک کے اندر ان کی کونسٹیچوینسی نارنوند میں ہے آئر نیوز بیرو کی ریپورٹ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھی گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں